اسلام علیکم دوستو باتہ جمع کرنے جا رہے ہیں مہرنگ بلوچ کے حوالے سے مہرنگ بلوچ پاکستان میں بلوچ جو نیشن ہے اس کے حقوق کی آواز کے لیے اپنی بات کرتی ہیں کہ ہم ان کی آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کے حقوق کو جو دبایا جا رہا ہے ہم ان کی بات کرتے ہیں دوسری طرح فریسنڈی ان کا ایک بیان آیا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان ائر فورس نے جو ایک سٹرائک کی تھی ایران میں اس میں انہوں نے بے گناہ لوگ مارے اور ان کے لواہکین بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بنیاد طور پر یہ کچھ عرصہ پہلے اسلامباد میں ایک دھرنے کی صورت میں کچھ لوگ لے کر آئی تھی جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار مسنگ پرسنز ہے انہیں اب ڈکٹ کیا گیا ہے اور اس طرح کی تمام چیزیں اس پر ہم کچھ ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں مہرنگ بلوچ ہے کون مہرنگ بلوچ بنیادی طور پر ایک ہیومن رائٹ ایکٹویسٹ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سچ بھی ہے مہرنگ بلوچ کے جو والد ہیں ان کا نام ہے عبدالغفار لانگو اور یہ بی ایل اے کے بدنامے زمانہ کمانڈر رہ چکی ہیں یعنی کہ بلوچ لیبریشن آرمی جو ایک ٹیررسٹ اورگنیزیشن ہے اسے پوری دنیا ٹیررسٹ اورگنیزیشن کہتی ہے صرف پاکستان نہیں کہتا اس کا کمانڈر رہ چکا اس کا باپ عبدالغفار لانگو اور اسے پاکستان آرمی نے نہیں مارا تھا بلکہ بی ایل اے اور بی آر ایف کے درمیان ای تھی آپس ہی لڑائی ان کی ہوئی تھی کہ چونکہ یہ جو ٹیررسٹ اورگنیزیشن ہے یہ وہاں کے مقامی لوگوں سے لیتی ہیں بھتا اسی کی بیس پر یہ اپنے فائٹرس کو پیسہ وغیرہ بھی دیتے ہیں یہ اپنے مختلف چیزوں چلاتے ہیں اور کچھ ان کو فورن فنڈنگ ہوتی ہے تو تب جب ان کی آپس میں ایک لڑائی ہوئی تو اس میں اس کا باپ مارا گیا اس کو ماما قدیر یہ بھی اسی ٹیررر اورگنیزیشن کا حصہ ہے اس نے خود کنفرم کیا کہ جو مہرنگ بلوچ کا باپ ہے وہ بی ایل اے اور بی آر اے فائٹنگ یا بی آر اے کی آپسی لڑائی میں مارا گیا تھا اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جس کی بیٹی ہے وہ خود ریاست مخالف انسان رہا چکا ہے اور بتے کے پیسوں میں لڑتا ہوا مارا گیا تھا ٹھیک ہے اب اس کی بیٹی آگے اس وقت یہ سرکاری نوکری کر رہی ہے پاکستان میں اور بول بھی پاکستان کے خلاف رہی ہے دوسرا مہرنگ بلوچ نے کہا ہے کہ جو یہ ایران میں پاکستان نے دہشتگرد مارے ہیں یہ بے گناہ تھے اور ان کے لوہائکین ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں ایران نے سولہ جنوری کی رات کو پاکستان میں کینٹی سٹرائک اور اس سٹرائک میں دو بچے شہید ہو گئے تھے ایران نے کہا یہ جیشول ادل کے ٹیررسٹ ہے لیکن بعد میں جب ثبوت آئے تو سب کو پتہ لگیا کہ یہ دو بچے تھے جو شہید ہوئے اب اس کے بعد پاکستان کی چونکہ سوورینٹی خطرے میں آئی تھی اور پاکستان کی جو ائر سپیسز کو بریج کیا گیا تھا تو انٹرنیشنلی پاکستان پر دباؤ تھا اور ملک کے اندر بھی عوام کا دباؤ تھا کہ آپ ایران کو جواب دیں تو 18 جنوری کو پاکستان ائر فورس سراوان کا شہر ہے ایران میں 50 کلومیٹر اندر سے تو وہاں پاکستان ائر فورس جا کے سار ٹارگٹس کو تباہ کرتی ہے اور اس میں جو یہ بی ایل ایف آئی تھی اس کے سار ٹاررسٹ مارے آتے ہیں جن میں ان کا ایک کمانڈر بھی تھا اب ان سار ٹاررسٹ کو بی ایل ایف کی جو افیشل سٹیٹمنٹ ہے افیشل ان کی پریس ریلیز ہوتی ہے اس نے کنفرم کر دیا کہ ہمارے سار ٹاررسٹ سات سرمچار مارے گئے ہیں ٹھیک ہے اب ایک ٹیرر موومنٹ اپنی افیشل سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دہشتگرد مارے گئے ہیں اور یہ اس کے مقابلے میں مہارنگ بلوچ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ ساتھ بے گناہ تھے اور ان کے چونکہ ثبوت بھی کوئی نہیں ملے اور وہ چونکہ بے گناہ تھے ان کے جو لواہی کین ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ لواہی کین یا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر والوں کو بھی یوز کرتے ہیں ان کے بچوں کو چھوٹوں کو اور ان کا برین ووش بقاعدہ کیا جاتا ہے اب ایک آپریشن ہوا ہے اس میں ٹیررسٹ مارے گئے ہیں سب ثبوت بھی موجود ہیں ان کی لاشیں تک موجود ہیں اس پر ان کی لاشیں تک دکھائی ہوئی ہیں اور جن جن ایریاز پر سٹرائک ہوئی ہے ان ایریاز تک کو دکھایا ہوئے ہیں ایرانیان گورنمنٹ نے واضح کہا ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ مارے گئے ہیں یہ ہمارے ایرانیان سیٹیزنز نہیں ہیں اور ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک ایران میں کس طرح ہے یعنی کہ انہوں نے دو قسم کے غلط کام کی ہے پہلا تو غیر قانونی طور پر پاکستان سے اٹھ کے ایران میں تھے جس سے اوبیسلی یہ کوسچنز اٹھتے ہیں ایران میں کہ انہوں نے انہیں کس طرح پناہ دی ہوئی تھی اب ایرانیان گورنمنٹ گئے دیئے تو ہم نے تو پناہ نہیں دی یہ غیر قانونی طور پر کسی طرح آئے تھے ہمارے شہر ساراوان میں رہ رہے تھے دوسرا یہ لوگ ٹیرر اورگنائزیشن کا ایک حصہ تھے اور ان سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان پر ایک پریمٹیو سٹرائک کی گئی ورنہ اگر ان کو نہ آپریشن کر کے ختم کیا جاتا تو انہوں نے واپس پاکستان میں آکے دہشت گردی کرنی تھی اور مہارنگ بلوچ ان کی سپورٹ میں بول رہی ہے اور ایک طرف کہہ رہی ہے کہ میں بلوچوں کے حقوق کی زامن ہوں دوسری طرف بلوچستان میں یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ وہاں جو بھی کوئی نیا منصوبہ بنتا ہے وہاں کوئی نیا سکول بنتا ہے اس پر یہ بی ایل اے اور بی آر اے کے جو ٹیررسٹ ہیں یہ حملہ کرتے ہیں اور یہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان ایریاز میں سکول بنے یا لوگ اگر یہ کام سب ہوگا تو جو یہ بھتہ لیتے ہیں یا لوگوں کے دلوں پر انہوں نے دار پورا بٹھایا ہوا ہے ان کی وہ پکڑ کمزور ہو جائے گی اس کے لیے یہ یوز کرتے ہیں ایک سویلین نکاب جس میں مہارنگ بلوچ جیسے لوگ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیررسٹ مرے ہوتے ہیں ان کی فیملیز کو بھی استعمال کرتے ہیں اب وہ جو بندہ ٹیرر ارگنیزیشن کا حصہ بن جاتا ہے وہ چونکہ اب گھر سے تو بھاگا ہوتا ہے اور گھر والے یہی سمیتے ہیں کہ یہ اب ڈکٹ ہو گیا ہے یا اسے اگواہ کر لیا گیا ہے اور جب وہ مارا جاتا ہے سکیورٹی فورسز کے آتوں تو پھر جو اس طرح کے ہیومن رائٹ ایکٹویسٹ ہوتے ہیں یہ ان کے گھر والوں کا کرتے ہیں برین ووش اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کا جو بندہ تھا وہ تو بڑا شریف تھا اور اس پر بڑا ظلم کیا گیا ہے اور اسے اسی طرح قتل کر دیا گیا ہے اس کے بعد اس کی ثبوت میں آپ کو میں تصویر دکھاتا ہوں یہ ایک بچی ہے جو کہ عبدالغفار لانگو کے بارے میں پوسٹر لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ اس پر بڑا ظلم ہوا حالانکہ سب جانتے ہیں کہ عبدالغفار لانگو بی ایل اے اور بی آر ہے کہ یہ آپ سی لڑائی میں مارا گیا تھا اور یہی وہ بچی کی دوسری تصویر دیکھیں جو کہ اللہ نظر بلوچ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ بلوچ لیبریشن فورس یا بی ایل اے استجانت کی جو تنظیمیں ہیں اس کے ہائی رینک کمانڈرز میں اس کا شمار کیا جاتا ہے اور بدنامہ زبان ماں ایک کریکٹر ہے ہر بندہ اس کے بھر میں جانتا ہے تو اس سے آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کو کس طرح برین ووش کر کے اپنے ان تمام مقاصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے اب جہاں تک رہی مسنگ پرسن کی بات مسنگ پرسن کے بارے میں میں نے تھوڑا سا جب ڈیٹا وغیرہ نکالا تو مجھے باتا چلا کہ بی بی سی کو ریسنٹلی پاکستان کے جو سیٹنگ پرائم منسٹر ہے انوار الحق کاکڑ انہوں نے ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جو ابھی تک انٹرنیشنل یون سب کمیٹی ہے اس نے کہا کہ پچاس کے قریب لوگ ہیں جن کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ مسنگ پرسن ہے لیکن یہ جو مہارنگ بلوچ جیسے لوگ ہیں یہ کہتیانگری نہیں پانچ ہزار لوگ ہیں جو مسنگ پرسن ہیں ان پر کوئی بڑا ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں جب پاکستانی گورنمنٹ نے مہارنگ بلوچ اور مسنگ پرسن ہیں ہم اس میں چلے جاتے ہیں وہ ایک دھرڈ پارٹی خود انیلائز کر کے میں بتا دے گی کتنے مسنگ پرسن ہیں انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں ہم انٹرنیشنل کمیٹی میں کیوں جائیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہاں جاگے تو سب سچا انہیں کیونکہ یہ جو تنظیمی ہے یہ اپنی تمام اس بھتے کا کاروبار اور ٹیروریزم کا جو نیٹورک اسے چھپانے کے لیے کہتی ہیں کہ کئی ہزار لوگ پاکستانی جو ریاست ہے اس نے ڈسپیر کیے ہوئے ہیں یہ وہ بٹ انٹرنیشنل جو سب کمیٹی ہے وہ کہہ رہی ہے میکسیمم اس طرح کے لوگ کچھ سو ہیں یا پچاس کے قریب ہیں اور اس پر جب پاکستانی ریاست نے ان لوگوں کو ذرا پیار سے سمجھانے ہی کوشش کی اور انہیں کہا بھی کہ انٹرنیشنل کمیٹی کے پاس ہم چلے جاتے ہیں دونوں فریق کہ ایک آنکھ سے روتے ہیں ایک سائیڈ ان کے چہرے کی یہ ہوتی ہے کہ رو رہے ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے کے ہم بڑے مظلوم ہیں ان کے چہرے کا دوسرا رکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ فتنہ پھیلا رہے ہوتے ہیں تو سیم یہ مارنگ بلوچ کا بھی وہی حساب ہے میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ثبوت ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا پتا چلے اور امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی وڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملیں گے لیو وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ